سلام علیکم جی کیا لچارا دوستو امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے تو بہت سارے لوگ مجھ سے بھئی پوچھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ کنٹریز اوپن ہیں تو ان کنٹریز میں سے بھی کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو کہ ویزا زیادہ دے رہے ہیں تو ہمیں کہاں کی ٹرائول ہسٹری بنانی چاہیے کیونکہ ہم نے آگے شنجن اپلائے کرنا ہے امریکہ کینیڈا میں اپلائے کرنا ہے اسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کہیں پہ بھی اپلائے کرنا ہے تو ہم میں اس وقت کس کنٹری کے اندر اپلائے کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ تو بالکل فریش پاسپورٹ ہے کہیں کی کوئی ٹرائول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کے لیے کچھ کنٹریز ہیں جن میں آپ کو ترکی ملے گا ساؤت افریقہ ملے گا اس کے بعد یوکے ہے یہ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ بغیر ٹرائول ہسٹری کے بھی آپ کو ویزا دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بینک سٹریٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے ترکی کے لیے اتنی خاص بھی نہیں چاہیے بینک سٹریٹ گا نورمل بینک سٹریٹمنٹ کے ساتھ بھی اور فریش پاسپورٹ کے ساتھ بھی اسی طرح اگر میں ساؤتھ افریقہ کی بات کروں تو ساؤتھ افریقہ بھی تقریباً اگر آپ کے پاس آٹھ لاکھ ہے آٹھ لاکھ سے اوپر ہے ساتھ لاکھ ہے پاکستانی تو چل جائے گا اگر آپ یو ای سے اپلائے کر رہے ہو تو موڈ دین ٹین تھاؤزن درم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ساؤتھ افریقہ کے لیے ویسے اگر پنڈیمک نہ ہوتا تو اگر پانچ ہزار بھی ہوتا آپ کے اکاؤنٹ میں تو چل جانا تھا اس کے علاوہ اگر میں ترکی کی یہاں سے بات کروں تو ترکی کی ساتھ آٹھ ہزار درم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے یہاں سے کم سے کم تو فریش پاسپورٹ کی بات کروں تو آپ کا ویزا لگ جائے گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے جہاں رہی بات یوکے کی تو یوکے کیسا کنٹری ہے جو آپ کو ویزا ہی بینک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر دے گا اگر آپ کے پاس تقریباً بیس ہزار درم سے ابو ہے یا بیس ہزار درم ہے فریش پاسپورٹ ہے اچھے طریقے سے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی چلی ہوئی ہے ترتیب سے چلی ہوئی ہے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فائل پر کہ فائل کس طریقے سے بنی ہوئی ہے آپ کا ویزا سٹیٹس یہاں پہ یو ای میں کیا ہے اور کتنی سیلری آپ کے اکانٹ میں آ رہی ہے اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ کس ترتیب سے چلی ہوئی ہے کیونکہ ایک بھی ٹرانزیکشن آپ کی غلط ہوتی ہے تو یوکے ریفیوز کر دیتا ہے اس چیز کا اپنا خیال کرنا ہے اور باقی رہی بات ساؤت افریقہ اس کے بعد میں اگر بات کروں اس کی ریشیا کی تو ریشیا بھی ویزا آپ کو یو ای سے لگ رہا ہے تو ریشیا کا بیسیکلی ویزا چودہ سو درم سے لے کے سترہ سو درم کے درمیان اس کا ریٹ چلتا ہے اور اس کے لیے میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ریکوائیڈ کرتے ہیں یہ جو ڈرو بوکس ایجنٹ ہوتے ہیں یہاں پر جیسے دوسرے کنٹریز کی بات کرو پاکستان سے اگر ملیشیا سنگاپوہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے جیسے آپ ویزا لگواتے ہیں سیم اسی طرح کا ہی پروسیجر ہوتا ہے یہاں سے یو ای سے ریشیا کا تو یہ مخصوص لوگ کرتے ہیں ریشیا کام ہر بندہ یہاں پر ریشیا کا کام نہیں کرتا تقریباً چودہ سو سے لے کے سترہ سو درم کے درمیان آپ کا یہ ویزا لگ جاتا ہے ہاں اگر آپ کی ٹرول ہسٹری تھوڑی سی اچھی ہے تو دین آپ کنسیڈر کر سکتے ہو اس کو بوسنیا کو یوکرائن کو کیونکہ اگر آپ کے پاس آلڑی پہلے سے ٹرول ہسٹری ایشین کنٹریز کی یا پھر ترکی بغیرہ کی ٹرول ہسٹری بنائی ہوئی ہے آپ نے تو آپ بوسنیا اپلائے کرو بوسنیا ویزا ملنے کے چانس ہیں ان لوگوں کی بات کرو جن کی تھوڑی بول ٹرول ہسٹری بنی ہے اور جن کی تھوڑی سی اچھی ٹرول ہسٹری کنسیڈر کرتے ہیں کہ میری آلڑی سات آٹھ کنٹریز میں نے آلڑی ٹرول کیے ہوئے ہیں تو آپ یوکرائن والی سیٹ پہ اپلائے کر سکتے ہو اگر سات آٹھ کنٹریز سے ابوب ہیں یہ سات آٹھ کنٹری ہی ہیں پانچ چھے کنٹریز بھی اگر آپ نے ٹرول کی ہیں لیکن آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے اور ویزا سٹیٹس یہاں پہ اچھا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو برازیل کو برازیل بھی ویزا دے رہا بھی ریسنٹ بھائی کا برازیل کا ویزا لگا ہے یوکرائن کا بھی ویزا لگا تو ویزا آپ کو مل رہے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیس کس طریقے سے تیار ہوئے ہیں آپ کے فائل پریپریریشن پہ اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز اوپن ہے ایجیپٹ بغیرہ اگر ٹرول ہسٹری بنانی ہے ویڈاؤٹ اینی بینک سٹیٹمنٹ ویڈاؤٹ ٹرول ہسٹری اگر کہیں پہ جانا چاہ رہے ہو تو ایجیپٹ ہے وہ آپ کو ویزا دے رہا بغیر بینک سٹیٹمنٹ پہ آپ کو ویزا مل لے گا بغیر ٹرول ہسٹری کا ویزا مل لے گا ایون کہ وہ سم ٹائم این او سی بھی نہیں مانگتے سم ٹائم اور ویزا سٹیٹس اچھا ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اگر ویزا سٹیٹس اگر آپ کا لیبر کا ہے تو میں بھی وہ آپ سے ریکوائیڈ کر لیں بینک سٹیٹمنٹ ادروائز ضرورت نہیں پڑتی ہے سیل پرفیشن کے اوپر یا پھر آرچیف کلر کے ویزا کے اوپر ٹرک ڈرائیور کے ویزا کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بات کروں میں ڈاکومنٹس کی تو یو ای سے ڈاکومنٹس جسٹ آپ کے این او سی بینک سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد کچھ ادر ڈاکومنٹس لائک آپ کی کمپنی کا ٹرین انسی کونٹریکٹ اگر آپ بزنس مین ہو اس کے بعد ہوتل بوکنگ فلائٹ ریزرویشن ٹریول انشورنس یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی ویزا کو گٹ کرنے کے لیے مین چیز یو ای سے دو تین آتی ہیں صرف ایک این او سی ایک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور ویزا سٹیٹمنٹ اگر یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا گٹ کر سکتے تو یہ جو میں نے ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں یہ ہر کنٹری کے لیے ایکسیپٹی بلا ترکی کا ہو برازیل ہو کہیں کا بھی ہو لیکن ان کا اپوائنٹمنٹس لینے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو آپ کو اپوائنٹمنٹس کچھ وی ایف ایس گلوبل کے تھروں لینے پڑتی ہیں کچھ ہے کہ آپ کو ڈریکٹلی امباسی میں میل کر کے لینے آپ دور ایسان جیسا کہ برازیل ڈریکٹلی آپ کو اپایسی میں میل کرتے ہو اور اگر میں اس کی بات کروں سکتے ہیں ترکی وہ وی ایف ایس گلوبل کے تھروں آپ کو اپایسی لینے پڑتی ہیں اگر آپ کے پاس دبائی کا ویزا تو آپ کو دبائی میں ہی سبمٹ کروانا پڑے گا اگر آپ کے پاس ابودہبی کا ویزا تو یہاں پے آپ کو امبیسی میں جانا پڑے گا ہاں اگر برازیل کی بات کرو پرسنل اپیرنس کے ساتھ آپ کو امبیسی میں جانا پڑے گا بے شکر آپ کا دبائی کا ویزا ہوں شارجہ کا ہوں کہیں کبھی ہو سیم اسی طرح ہی اگر آپ کا بوسنیا س비مٹ کروانے لگئے تو بوسنیاں بھی آپ کو ابو دبی میں آنا پڑے گا تو یہ دوستو کچھ انفرمیشن ہے ان دوستوں کے لیے جو کہ فریشر ہیں اور ٹریول اسٹری بغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے خیال اللہ خیال اللہ خیال اللہ ٹیک کیئر اللہ حافظ